اب یہ رتن ہندی کون ہے ان کا ذکر علامہ حافظ بن عجرس کلانی رحمت اللہ علیہ نے علیہ صحابہ جلد اول باب راہ کے بعد تاہ میں کیا ہے تفصیل کے ساتھ کیا ہے آپ وہاں پڑھ لیجئے گا علیہ الدین سمنانی نے فصل الخطاب میں کیا ہے شاہ علیہ اللہ نے ادروس سمین میں کیا ہے تین حدیث لی ہیں شیح الحدیث بعد تفصیر بن القتب مفتی محمد فیض احمد ویسی انہوں نے ذکر کیا ہے ہندو پاک نگاہ نبوت میں تو یہ ان کا ذکر ہے لیکن علامہ زہابی کو اختلاف ہے کچھ مجھے شاہ علیہ اللہ نے کیوں نام لیا ہے مجھے اس حوالے سے بات کرنا ہے کہ آپ جانے کے رتن ہندی کون ہے رتن ہندی کا نام کچھ یوں لکھا گیا ہے رتن بن ساہوگ بن کربال نہیں کربال کیونکہ پانی ہوتی نا عربی میں تو کربال آپ بھٹنڈا کے رہنے والے تھے خاندان کا پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا یہ لوگ ہندوستان سے لونگ ادرک عودہ ہندی ساگوان الائچی لے کر عرب علاقوں میں جاتے تھے کیونکہ یہاں کی یہ چیزیں وہاں بڑی مشہور تھی حافظ بن عجر سکلانی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے میں آپ کو صرف خلاصہ سناؤں گا میں اختلافات میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا قاضی نور الدین کے دادا حسن بن محمد کی عمر جو ہے وہ سترہ سال تھی یہ اپنے چچا اور باپ کے ساتھ خوراساں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے وہاں کے تاجر یہاں کپڑا لاتے تھے یہاں سے یہ چیزیں مسالے لے کر وہاں جاتے تھے تو چلتا رہتا تھا سلسلہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رکے تو ایک دم سے ہندوستان میں جب ہم آئے لوگوں کا شور اٹھا جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تھا تو شور اٹھا تو ہم اس شور کی جانب جو ہے وہ پڑے تو پتہ جلا کہ وہ ایک بہت بڑا درخت ہے اس درخت میں ایک زمبیل ہے تو ہم نے پوچھا بھا یہ زمبیل میں کیا ہے کہنے لگے کہ اس کے اندر ایک بابا جی ہے جن کی عمر چھے سو سال سے زیارہ ہے وہ بابا جی صاحب ہی ہیں ہم نے گزارش کی کہ ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے زمبیل کو نیچے کیا اس کو جب کھولا تو اندر دیکھا ہم نے کہ وہ بابا جی کو روئی کی اندر یوں رکھا ہوا ہے جیسے پرندے کا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو گھونسلے کے اندر آپ رکھتے ہیں یوں رکھا ہوا تو ہم نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت اتنا ہونچا بول نہیں سکتے تھے جو ہے وہ رشتہ دار محمود بیٹا ہم نے انہوں نے اپنا تعریف کروایا تو انہوں نے کان قریب کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھا جی یہ کچھ بندے آئے ہیں شرافہ ہیں سادات ہیں تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ صحابی ہیں آپ حضور سے کیسے ملے تو انہوں نے پھر اپنی سٹوری سنائے سمات کر لیجئے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں محمود صاحب ان کے بیٹے جو ہیں وہ لب ہلا رہے ہیں آواز اتنی اونچی نہیں کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے کوئی بیس کے قریب ہوگی ٹھیک ٹھیک مجھے اللہ نے قط دیا ہم یہاں سے جاتے تھے میں اپنے اببا کے ساتھ گیا اس وقت جس جگہ میں میں گیا اسے مکہ کہتے میں وہاں جب گزر رہا تھا بارش اتنی شدید تھی کہ بارش کا پانی یوں بہ رہا تھا بلندی سے نیچے آ کر کہ جیسے وہ نالا بن گیا اونٹ کھڑے تھے وہاں اور ایک لڑکا جو ہے عمر اس کی چھوٹی اس کو مشکل پیش آ رہی تھی پانی کراس کرنے میں بھی اور اونٹ کے چڑھنے میں بھی کیونکہ نیچے پانی ہی پانی تھا اونٹ نیچے بیٹھنی رہا تو کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو اپنے کندے پہ سوار کیا اور کہا کہ یہاں پاؤں رکھ کر آپ اپنے اونٹ پہ سوار ہو جائیے اور چلے جائیے وہ جب سوار ہو گئے انہوں نے مجھے دعا دی وہ الفاظ میں نے پہلے قبیلی سنے کہا اللہ برکت دے اللہ برکت دے وہ چلے گئے کہنے لگے میں تجارت مال بیچ کر کچھ مال لے کر میں واپس آ گیا کافی عرصہ جو ہے وہ یہاں گزر گیا پھر ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں رات کا ٹائم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور انڈیا دو گھنٹے تیس منٹ کا فرق ہے یہ بہائنڈ ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ چاند ٹوٹا ہے اس کا ایک ٹکڑا مشرق کی طرف ہو گیا ایک ٹکڑا مغرب کی طرف ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دونوں آپس میں مل گئے اور جڑ گئے میں اس واقعہ کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا جستجو ہوئی کہ کس سے پوچھوں گے یہ واقعہ کیوں ہوا یہاں کا تو کوئی جواب نہ دے پایا پھر ایک کافلہ آیا تاجروں کا وہاں سے جو عربی تھے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں مکہ میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور یہ موجزہ انہی سے سرزاد ہوا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس موجزے کو دے کر مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں رتن ہندی نے کہا کہ مجھ میں شوق پیدا ہوا تو میں پھر یہاں سے چل پڑا سمانے تجارت کچھ لیا بیچتا ہوا میں وہاں مکہ پہنچ گیا مکہ جب پہنچا تو میں نے پوچھا بھائی نبوت کا دعویٰ کس نے کیا ہے مجھے ان کی جگہ بتائی گئی میں وہاں پہنچا جب میں پہنچا میں پاس بیٹھ گیا اس وقت آپ کے چند دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے قریب ہی متوجہ ہو کے کہنے لگے تم مجھے پہچانتے ہو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے چالی سال کے بعد تو تبدیلی تو آجاتی ہے آدمی نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب آپ نے ہمیں کندوں پہ بٹھا کر اونٹ پہ بٹھایا تھا تو ہم نے آپ کو دعا دی تھی یاد نہیں ہے یہ جملہ کہنا تھا تو رتن ہنڈی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے کہا اشہدو اللہ الا اللہ وہ اشہدو انہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں جو دوسروں نے پڑھا میں نے بھی پڑھ دیا تو انہوں نے مجھے چھے خجوریں اٹھا کر دی اور میری عمر میں برکت کی دعا دی تو یہ تقریباً چھے سو بتی سال سے زیادہ زندہ رہے تو یہ ہے رتن ہنڈی کا واقعہ